اب دیکھئے یہاں ترتیب درہ واقعی کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے جو اس زمہ بقرہ کا سمر تھا وہ بعد میں بیان ہو رہایا توراہ نے چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَارَا تُمْ فِيهَا اور یاد کرو جبکہ تم نے این جان کو قبر کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَاکُنْ تُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کو تم چھپا رہے ہو اسے دکار کر رہے گا ماضح کرے گا وَقُلْ لَنْ لِمُوْهُ بِمَعْزِحَا تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرم لگاؤ اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو لندہ کر دے گا تھوڑی دیکھ کے لئے وہ لندہ ہوا اس دب جقاتی کا نام بتا دیا وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَحَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم احسن سے قابل ہو اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں بہت سخت ہیں لیکن ان کو پڑھتے ہوئے ضرور بھی نہیں ضرور کیجئے گا اپنے اندر جان کیے گا ثُمَّ قَسَبْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانیں نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے حکام سے بچا جائے اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کی جائے اس کا دکیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی ہے ثُمَّ قَسَبْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُ قَسْوَةِ تو وہ تو اب پتھروں کے معنی ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں یہ ویسے بھی فساحت و بلاغت کا بھی بات ایک اندہ وقعان ہے قرآن کا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفْجَّرُوا مِنُ الْأَنْحَا پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب میں سے چشمیں پھوٹ بہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّتُوا فَيَخْرُدُوا مِنْهُ الْبَعَا اور ایسے بھی یہ جو شک ہو جاتے ہیں پتھر چٹالے ان میں سے پانی برامت ہو جاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُوا مِنْخَشِيَتِ اللَّا اور میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف سے کر پڑھتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعَابَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافی نہیں ہے اس سے جو تم کروے یہ کیفیت جو ہے سُنَّا قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَإِيَّكَ الْحِجَانَتِ وَشَدُّ قَصْوَا ہے کون جن پر چودہ سو برس ایسے گدرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ جیدہ تین کتابیں دی گئی لیکن یہ کہ اپنی بدعملی عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا عامال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا اس کا نقیدہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ بجو اور آپ کو اس انجام ابت سے بجائے تو یہ جو سنسرہ مضبون چل رہا ہے خطاب بے امت سابقہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں پانچویں رکو سے شروع ہوا اور پندویں رکو کے آغاز تک چلے گا یہ دس رکو ہیں عز کر چکا ہوں بار بار اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس میں سے پہلا رکو جو ہے وہ دعوت کا ہے وہ بہت فیصلہ کن ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھئے اس رکو کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وعفو بے اہدی اوفے بے اہدکم و ایائے فرحبون اور صبح خب ظاہر ہو رہا ہے اس لوب کلام سے کہ اگلے رکو سے بات کا رنگ بلے دیا ہے یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوْيَهُ مَنْ لَا تَجْزِي نَفْسُمْ عَلْنَفْسِمْ شَيَعَةً وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَضُوا مِنْهَا عَدْبٌ وَلَا هُمْ مِنْسَفُمْ یہ تحدید کا انداز ہے تھنکی کا انداز ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ پانچوہ رکو اس خطاب میں بمنظرہ فاتحہ ہے بہت اہم اور بقیہ جو نوع رکو ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ دو آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے انہی دو آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مفسر فرد قدارداد جنم جو ہے وعید کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اس منصف سے معذول کر دیئے گئے جس پر دو ہزار برس سے فائز تھے اور ان کی جگہ پر اب امت محمد نئی امت مسلمہ حلا صاحب السلام اب اس کا نصر اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیرمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی کدھر جا رہی ہے کیا ربط ہے کیا تعلق ہے سیاہ کے کلام کیا ہے اس کو بے اس لیے دوبار بار حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دیرہا ہوں اب ان نورکوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا ضائع بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹھوٹس بیان ہوئے ہیں ایسے عظیم حقائق کہ جو اولی حقائق ہیں ان کا کسی وقت سے کسی قوم سے کسی خاص بروں سے تعلق نہیں وہ تو غصور ہیں سنت اللہ ہم انہیں کہہ سبتے ہیں یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں قوائد ہیں اس کائنات میں ایک تو قوانین ہے تبریہ فیزیکل لاؤز ایک مورل لاؤز ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے کار فرمائیں تو جہاں وہ مورل لاؤز آتی ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچ پر میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا تو تھوڑے تھوڑے مقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس کو آتی ہے اس سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں در حقیقت ایک نہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمات کے لیے مثلا جتنا حصہ عمد تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْقَرَةُ وَبَعُوا بِرَدَبِ مِنَ اللَّهِ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہو بڑا اکرام ہوا ہو بہت انعام ہوا ہو پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کی ضعب کی مسئلہی کو جلائے اور ظلت اور بسکر تو اس پر تھوپ دی جائے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ ایک دمہہ فطریہ ہے امت مسلمان کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں حدیث میں آپ کو سنا چکا ہو دوسرا اسے طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائے کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائے یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے ہیں حالات قوم وہ ہے اَنِّي فَقْضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اَذْ کُجَا تَعْبِ کُجَا لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس قصابت قلبی میں پوری امت برابر مسلمت جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی ہے اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امت مسلمان کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں سب سے زیادہ شندت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں پیچھے جلتے ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے یہ ہے تورات کے حامل یہ جانتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ جانموج کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں انہیں تو بتائے ہم کیا کر رہے ہیں جو لوگ جانموج کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں در حقیقت یہ صدا ان پر آتی ہے یہ بات اپنی آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت سے نوازی ہو جائے گی انشاءاللہ فرمایا اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں کہ تمہاری بات مان لیں لاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرقین مکہ تو بہت دور تھے دین سے توحید سے دور مسالت کا کوئی تصور ہی نہیں کتاب کے ان کے پاس تھی ہی نہیں یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے یہ غصہ کے ماننے والے ہیں یہ توحید کے علم بردار ہیں یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ انہوں جھڑپن مان لینا چاہیے تو جو مسلمانوں کے دل میں عام مسلمانوں کے دل میں یہ حسنِ دن تھا اب در حقیقت یہ اس کو ایدرس کیا جا رہا ہے افتت ماؤن آئیو منو لکو تمہیں بڑی طمع ہے کوشش ہے تمہاری خواہش ہے عرضو ہے تم اللہ ہے توقع ہے کہ یہ بات مان لے کے تمہارے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ قَلَامَ اللَّهِ سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ بِنْ بَعْدِ بَعْقَلُونَ هُمْ يَعْدَمُونَ جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہو گئے علمائی تو ہیں عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا تحریف کرنے والے تو علماء تھے اَفَتْتُؤْمَنُونَ يُؤْمَنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَالَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَعْقَلُوْهُ وَهُوْيْ عَدَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا عَامَدْنَا اب یہ بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب انکشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت نہیں تھی اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف لیکن اپنے خاندان کو گھر والوں کو اپنے کاروبار کو اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا اور قبیلوں کی سرداری جیسے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہیں تو دل ان کے کچھ ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتایا ہاں یہ بات محمد کہہ رہے یہ طورات میں لکھی ہوئی تھی واقعی یہ بات نہیں تھی اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیعاتین کے پاس وہی شیعاتین ان کے علماء ان کے بڑے سرکردہ لو تو وہ جا کر انہیں ڈھانتے پڑ کرتے تھے بے وقوف ہو یہ کیا کر رہا تم یہ بات بتا رہے انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت آئی پہ کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اب یہ ان کا آپس کا مقالمہ ہو رہا ہے اور انہوں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ایمان لے آئے اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بتا رہے ہو ان کو بے ما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر لیحاجوکم بہی امن رب کو کہ وہ تم پر حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے تو تم در آقل سے کام لو اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں بالوم ہیں مسلمانوں کو بات بتاؤ اس پر اللہ کا تفسرہ کیا ہے یہ تو ابھی انہی کا کون ختم ہوا کہ کیا تم بے عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بیرکش وقت کا کام کر رہے ہو تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ اللہ کی طرف سے بہ حاسبہ ہوئی جانا ہے لہذا یہ بھی ان کی دا سبجی کی دلیل ہے اب آ رہے یہ مواصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بند کر دیان کر دی تھی وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ اُن میں سے بھی ایک توقع تو ہے ان پر لوگوں کا اب دیکھئے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرقینِ عرم کے لئے درست ہے قرآنِ مجید میں کیوں؟ ان کے انظر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی یہ بھی اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر اور بیسر مسلمان تو جاہل ہیں چاہے پی ایس ڈی کیا ہوا پی ایس ڈی تو فزیکس میں کیا ہوا ہے قرآن کی علمیتیں نہیں آتی ہیں دین کے جو ہے مبادی تک سے نہ واقف ہیں وہ پڑھے لکھے اس کو ہمارے باد لو کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتہل ہیں اس میں شامل کر لی دیں ہماری اکثریت جو ہے مغیر پڑھیں لکھی تو اب انہیں کیا پتہ وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر کوئی بریلوی ہے بریلوی علباء پر اعتماد کریں گے کوئی دے بندی ہے وہ دے بندی علماء پر اعتماد کریں گے پہلے حدیث ہیں وہ اعلی حدیث علماء پر اعتماد کریں گے منہم امیون اب امیون کا سہارہ کیا ہوتا ہے منہم امیون لا يعلمون کتاب الا امانیہ وہ کتاب سے تو واقع نہیں ہوتے اپنی کچھ خواہشات ہیں جن کو جانتے ہیں یہ خواہشات بعد میں کچھ آئے گا یہ خواہشات کیا ہیں ہم تو اسرائیلی ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں ہم تو عمت محمد میں ہیں ہماری تو شفاعت ہوئی جائے گی یہ امانی ہے تلکہ امانی یہ ہو اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا ابھی تو تھوڑے سے عرصہ کے لئے ہیں ہمیں نکھا لیا جائے گا یہ امانی ہے تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی امنیہ کہتے ہیں خواہش امانی اس کی جمع ہے یہ اپنی خواہشات انگریزی کا لفظ ہی تعبیر کرے گا وشفل ٹھینکنگ یہ اپنی اس وشفل ٹھینکنگ کے سارے دیرہ علم ان کے پاس آئی نہیں تخمیر گمان ہے اپنے منگر خیالات ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ يَقْتِمُونَ الْكِتَابَ بَحَدِهِمْ تو اصل حلاقت اور بربادی اور ویل ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہیں کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ بانتی ہے سختری تو وہ ویل وہ تباہی جو ہے ان کے لئے ہے جو کتاب نفتے ہیں اپنے ہاتھ سے ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یَجَشْتَرُونَ هِي سَمْنًا قَلِيلًا تاکہ آسیل کر لے اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیم سی قیمت یعنی فتوہ نمیسی جس کا معاملہ ہے اب کوئی شاہ سائر اس نے اگرائے کچھ ہے انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا کہا یہی دین کا تقادہ ہے بس یہی علم ہے یہی اللہ کی بات ہے اب اس میں کتنا کچھ واقعتل انہوں نے صحیح بات کہی ہے کتنی ہر درمی سے کام لیا ہے کتنی کسی رشوت کے مبلی کو رائے دی ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ فس نرجہ فتیحانِ حرم وے توفیق تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا وَيَسْتُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ لَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمْنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ لِمَّا قَتَبَتْ اَحْدِينَ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی وَوَيْلُ لَهُمْ لِمَّا يَقْسِبُونَ اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں یہ سارا دھندہ جو ہے فتوہ فروشی کا اور دین فروشی کا اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مولنے رہے ہیں اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی سواب نہیں ملے گا وَقَالُوا أَبْ يَا آگِ عَمَانِي وَقَالُوا لَنْتَ مَسْلَ النَّارُ إِلَّا يَعْمَ مَعْدُودَهُ وہ کہتے ہیں ہمیں تو آج چھوٹ نہیں سکتی ہاں گنتی کے چند دن صرف یہ ہے کہ دوسروں کی آنکھوں میں بھول جھوکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے اللہ ہمیں آگ میں بھیقا جا رہا ہے اور ان کو نہیں کہا جا رہا ہے ہم سے بھی بتر تھے کردار میں تو شاید ان کا مو بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیں کہ پھر فورا نکال لیں وَقَالُوا لَنْتَ مَسْلَ النَّارُ إِلَّا يَعْمَ مَعْدُودَهُ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹ سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن وَلَتْتَخَسْتُ مِنْدَ اللَّهِ اَحْدَ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے قول و قرار ہو گیا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَى کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے سلاف نہیں کرے اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ کی طرف اس بات کی جسمت کر رہے ہو تُرمت جب لگا رہے ہو جر رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً اب یہ انتہائی و یونیورسل ٹروس جو ہے جو میں نے کہا تھا عبدی حقائق اس کی عظیم طریق حقیقت آ رہی ہے نوٹ کیجئے بَلَا کیوں نہیں مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً جس شخص نے جان بوچھ کر ایک گناہ کمایا لیکن گناہ بڑا کمائی سغائق نہیں سیئتن یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفقیم کاری جس نے بھی جان بوچھ کر کسا باہ ایک گناہ کمایا فَحَاطَتْ لَهِ خَتِعَتُهُ اور اس کی خطا دے اس کا گھراؤں کمییا یعنی ایک ہی گناہ ہے سود کھا رہا ہے باقی نماز ہے تحجد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گن جو ہے چھا جائے بھی کہ پھر اس کی یہ ساری نیتیاں قطب کرنے جائے ایک گناہ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتًا وَحَاطَتْ بِهِ خَتِعَتُهُ فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمارے مخصرین نے یہ لکھا ہے اس کی خطاکاری اتنی اس کے اوپر اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے اور اَلْمَعَاسِي مَرِیدُ الْقُفْرِ یہ علماء کی ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاکھ ہے کفر کی ہوتے ہوتے گناہ پر مدعومت 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 اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتا بھی نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے انگر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا دیمت کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی اوپر سے فکرینیر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا یہی عقل جو ہے اللہ نے دیمت کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہے لوگ گھر والے باقی یہ کہ اندر سے کھکلا کر لیا ہے اولائکہ صحاب النار یہ آگ والے ہیں ہن فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے قائدہ کنیہ قرآن کا قطعی اور عبدی فیصلہ والنزین آمنوا وعامر الصالحات اس کے برس کے لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے مراد نیک عمل قرآن مجید کے کیا ہے دین کے سارے تقاضوں کو آدھا کرنا وہ نیک عمل ہوگا آپ نے ایک نیکی لے لی یتیم خانہ کھول دیا بڑی فاؤنڈیشن بنا دی بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے لیکن کاروبار بسودی لہندے جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے سب چھوڑا ہے دین کے تقاضے یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جوہت میں لگو اس کی شرائط پولی کرو تو فرمایا وَالَّذِينَ عَامَلُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِقَ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ ہُمْ فِيهَا صَالِدُونَ وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے